اسلام علیکم میرا نام ہے شازب زفر اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل جوبز اسٹیشن سب سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل کے اوپر ویلکم کرتا ہوں پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے تھوہ یا پنجاب کی کسی بھی ٹیسٹنگ اجنسی کے تھوہ کوئی بھی سیرس آتی ہے سب سے پہلے اس چینل کے اوپر اپ ڈیٹ دی جاتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن یا پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے تھوہ جتنی بھی سیٹس ہیں سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ دی جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جی اویس علی جن کا تعلق فیصلہ بات سے ہے انہوں نے ریسینٹلی جونئر کلرک پنجاب پلیس کے اندر جو ہے وہ اپنا انٹرویو دیا ہے تو اپنا انٹرویو ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جی اویس بھائی ڈیٹیل سے اپنا انٹرویو بتائیے گا تاکہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو کل کو کسی بھی ٹیسٹنگ اجنسی میں ان کا انٹرویو ہوتا ہے تو آپ کے اس انٹرویو سے ان کو فائدہ حاصل ہو سکے جی اویس بھائی جی جب میرے ڈاکومنٹ ادھر جمع ہوئے ہیں اس کے بعد پین مجھے لے کے گیا ہے انٹرویو والے کمرے میں تو میں نے دروازہ کھولا ہے اور میں نے کہا ہے میں آئی کمین سر تو انہوں نے کہا یس پلیز کمین میں گیا ہوں چیئر کے پاس کھڑے ہو کے میں نے اسلام علیکم سر کہا ہے تو انہوں نے مجھے کہا ہے اویس بیٹھے آپ میں چیئر پر بیٹھ گیا ہوں چیئر پر بیٹھنے کے بعد چیئرمنٹ صاحب نے کہا ہے اویس انٹرویو سیور سیلف تو میں نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن پڑھی ہے اور پھر میں نے اپنا سارا انٹروڈکشن ہے نا وہ جو میں نے تیار کیا ہوا تھا وہ میں نے انٹروڈکشن اپنا بتایا ہے انٹروڈکشن میں نے میں تھوڑا سا نا میری آواز تھوڑی سی بیٹھ گئی تھی تو میں نے گلہ تھوڑا سا ایسے کیا ہے جو میرے خیال سے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اچھا انٹروڈکشن کے بعد چیئرمنٹ صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ کون سے یئر میں بہرین گئے تھے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ میں نے چار سال بہرین کام کیا تھا تو انہوں نے کہا ویس آپ کون سے سال بہرین گئے تھے میں نے کہا سار 2014 میں اس کے بعد انہوں نے کہا آپ ادھر کون سی اس کمپنی میں ایزے کیا کام کر دیتے میں نے کہا سار ایزے آفس اسسٹنٹ میں کام کرتا تھا لیکن میرا جو مین کام تھا وہ ٹائم کیپن کا تھا میں ترکش اور ایشین ورکرز کئی ٹائم نوڈ کرتا تھا کہ انہوں نے دن میں کتنا کام کیا ہے کتنا آور ٹائم لگا ہے اس کے بعد مجھے چیئرمنٹ صاحب نے کہا ہے کہ آپ ماں گئے ہو بہرین گئے ہو آپ انٹرنیشنل لیول پہ کام کیا ہوا ہے پولیس کے ساتھ بھی آپ کا واسطہ پڑا ہوگا تو آپ یہ پولیس تو بڑا بدنامے زمانہ ہے انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک بندہ مار دیا ہے اس کے علاوہ اور بہت ان کے کیسز کھلے رہتے ہیں اچھا ادارہ نہیں ہے تو آپ کیوں پولیس میں آنا چاہتے ہو تو میں نے کہا سر پولیس کا یہ صرف قصور نہیں ہوتا عوام بھی روڈ کے اوپر بہت زیادہ احتجاج غلط طریقے سے احتجاج کرتی ہے جس میں لوگوں کی گاڑیاں بھی جلاتی ہے ٹائر بھی جلاتی ہے تو مجبوراں پولیس کو نہ پھر یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے تو چیرمن صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پولیس مجبور ہو کے یہ کام کرتی ہے میں نے کہا جی سر بلکل پولیس مجبور ہو کے یہ سارا کام کرتی ہے تو کہتا ہے کہ اویس تھانوں میں پھر یہ کیوں مارتے ہیں تھانوں میں بھی یہ مارتے ہیں الٹا لٹکا کے میں نے کہا سر جن مجرموں نے سنگین جرائم کیے ہوتے ہیں یا پولیس کو تنگ کرتے ہیں تو ان کو تھا ان کے ساتھ اس طرح پولیس پیش آتی ہے ورنہ میرے ساتھ کو بھی نہیں اس طرح غلط پیش نہیں آئی تو انہوں نے مجھے پھر کہا کہ اویس آپ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو پولیس انہوں نے کہا سر ویسے تو مجھے پاکستان کی ساری فورسز ہی اچھی لگتی ہیں لیکن ان میں پولیس ٹوپ آف دا لسٹ ہے میرے کزنز بھی ڈالفن فورس میں ہیں اور جیسے بھی میرے علاقے کے بہت سارے لوگ ہیں اس فورس میں میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو میری بڑی خواہش ہے مجھے بڑا شوک ہے کہ میں بھی پولیس فورس کا حصہ بنو تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اپنا فیصلہ باد کا پرانا نام کیا ہے کیونکہ میں فیصلہ باد سے تھا اس لیے انہوں نے مجھے فیصلہ باد کا پرانا نام پوچھا ہے تو میں انہوں نے کہا سر فیصلہ باد کا پرانا نام لائل پور ہے انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی پرانا کیا ہے انہوں نے کہا سر لائل پور ہی ہے نہیں پہلے بھی اس سے پرانا ہے من کا سوری سر نہیں پتا خیر انہوں نے اس کے بعد مجھے آئی ٹی والے کی طرف ریفر کر دیا ہے آئی ٹی والے نے مجھے کہا ہے ابیس کیسے ہو من کا جی سر آئی ہم فائن تو کہتا ہے ایم ایس آفیس پہ کام کیا ہے من کا جی سر کیا ہے کہتا ہے ٹرومل شوٹ کیا ہوتا ہے خیر میں نے نا ٹرومل شوٹ کی ڈیفینیشن مجھے بھول گی پریشر کی وجہ سے میں نے انہیں اردو میں ایکسپلین کیا میں نے نمی بتایا سر یو ایس بی کمپ کمپیوٹر کے ساتھ لگائیں تو اس میں کوئی پرابلم آ جائے تو اس کو فکس کرنے کے لیے وہ تربل چوٹ آتی ہے کہا تو صرف明白 کیسا بھی پرورگلام وہی پراب Luo شوٹ آ جائے کوئی پرابلم آ جائے تو اس کو فکس اور سالو کرنے کے لیے تربل چوٹ کا اپشن آتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہیڈنگ کیا ہے ہیڈنگ کا استعمالکہ بھی کیا ہے ہیڈنگ کدھر ہوتی ہے تو میں ہیڈرا اور ہوم پہ ہی ہوتی ہیں ہوم ٹیپ میں ہی سامنے رائٹ سائٹ میں گئے بلکل جیسا پھر انہوں نے کہا اویس پی ڈی ایف کیا ہوتا ہے میں نے انہوں نے پی ڈی ایف کے بارے میں بتایا اس کے بعد انہوں نے مجھے ریفر کر دیا ڈی پیو تھی شازیہ سرور جن کا تعلق بلوچستان سے تھا انہوں نے مجھے کہا اویس آپ نے بحرین میں کام کیا ہے ادھر بحرین میں بھی ورکرز ہیں اور پاکستان میں بھی ورکرز ہیں ادھر ان کے کیا حقوق ہیں اور ادھر ان کے کیا حقوق ہیں میں نے کہا مہم بحرین میں ان کا اویس پی بھی ملتا ہے ان کے سیفٹی کا خیال رکھا جاتا ہے اس کے برقس پاکستان میں تو بہت حالات خراب ہیں بجلی نہیں ہے فیکٹرییاں بند ہیں کام نہیں مل رہا تو اویسے بھی سیلریز بڑی پینڈنگ ہیں ادھر پھر انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ سیلی پرائیویٹ بارٹمنٹ میں تو بڑی اچھی سیلریز ہوتی ہیں تو اور اس کے برقس آپ کا کیا اس میں میں نے کہا مہم پرائیویٹ میں کدھر سیلریز اچھی ہوتی ہیں میں پرائیویٹ جوب کر رہا ہوں لیکن میری تنخواہ بائیس ہزار ہے اگر میں گورنمنٹ میں چلا جاتا ہوں تو میری تنخواہ تیس پینتیس ہزار ہو جائے گی میں نے انٹرڈکشن میں بتایا تھا کہ میں آجے سیلزمین کام کر رہا ہوں کرنٹلی تو اس لیے میں نے بتایا کہ میری ابھی بائیس ہزار سیلری ہے پھر میڈم نے کہا ہے کہ تیب فیبرکس پہ آپ کام کر رہے ہو وہاں پر جو اولڈ ملازمین ہیں ان کے کیا بینیفٹ ملتے ہیں میں نے کہا کوئی میری ابھی خاص بینیفٹ نہیں ملتے ان کی سیلریز اچھی ہیں بس اور اس کے علاوہ کوئی ٹریجڈی ہو جائے ان کے ساتھ تو تھوڑا بہت سپورٹ کر دیتے ہیں ان کو اچھا میری ابھی نے کہا ورکر کی سیلری کتنی ہے گورنمنٹ نے منتخب کی ویسے تو پچیس ہزار پانچ سو ہے لیکن میرے ذہن میں نہیں تھی میں نے اندازن بس کانفیڈنس سے میں نے چوبیس ہزار بتا دی میں نے کہا میڈم چوبیس ہزار میں نے کہا چوبیس ہزار میں نے کہا جی میں تو پھر انہوں نے مجھے نا دوبارہ آئی ٹی والے کی طرف ریفر کر دیا آئی ٹی والے نے کہا ہے کہ آپ کی دکان پہ کپڑا ہے تو آپ اس کو کمپیوٹر کے اوپر کیلکولیٹ کرتے ہو میں نے کہا نہیں سر ہم نہیں کرتے ہم جس سیل کرتے ہیں کہتا ہے اگر کمپیوٹر کے اوپر اس کی کلکولیشن کرنی ہو کیسے کریں گے میں نے کہا سر میں تھوڑا سا سوچا میں نے کہا شاید کسی فارمولے کا پوچھ رہا ہے اس میں کہا کیسے کرو گے میںdoingگا سر ایکسل کے اوپر کریں گے تو کہتا ہے ورڈ پہ کیوں نہیں کریں گے میں نے کہا سر ورڈ کے اوپر ہم کیلکولیشن نہیں کرسکتے ایکسل کے اوپر اچھا ہے تو کہتا ہے یار گراف ایک ہوتا ہے وہ تو کہتا ہماری کچھ پروڈکٹس کو لیں گے تو ہم ان کی ویلیوز لکھیں گے تو بارچارٹ ہم بنائیں گے اس کے لئے تو پھر میں آ گیا ہوں لہٰذا میں اپنے نا انٹریو سے 75% میں متمن ہوں تو یہ سارا میرا انٹریو تھا اللہ حافظ